دلیتوں کے ساتھ اچھ جاتیاں دوارہ اتپیڑن کے تمام خبریں آئے دن میڈیا کی سورکیاں بنتی رہتی ہیں مگر اب پچھڑی جاتیاں بھی دلیتوں کا سو سند کرنے میں بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ راجستان کے حنوان گھڑ سے سامنے آ رہا ہے جہاں پچھڑی سمودائی کے لوگوں نے دلیت یوک کو اس لیے پیٹا کیونکہ اس نے اپنے مکان پر امبیٹ کر کا پوشٹر لگائے تھا ایک دن بعد گمبی روپ سے گہل دلیت یوک کی موت بھی ہو گئی میڈیا میں آ رہی جانکاری کے مطابق کیا گھٹنا راجستان کے حنوان گھڑ میں پانچ جون کو پچھڑی جاتی سے سمبند رکھنے والے سمودائی کے لوگوں نے ونود نام کی یوک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا صرف اس لیے کر دی کیونکہ اس نے اپنے گھر پر امبیٹ کر کا پوشٹر لگائے تھا میڈیا میں آئے خبروں کے مطابق دلیتیوک ونود میگوال راجستان کے حنوان گھڑ کا رہنے والا تھا اور بھیم آرمی سے جڑا ہوا تھا ونود میگوال کے پریوار دورہ آروپیوں کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق چودہ اپریل کو ونود میگوال اور ان کے بھائی مکیس میگوال نے اپنی جاتی کے ہی کچھ انیا یواؤں کے ساتھ مل کر گاؤں میں ہی بھیم راو امبیٹ کر کی جہنتی منائی اور اپنے مکان پر امبیٹ کر کا بینر بھی لگایا ایف آئی آر کے مطابق چوبیس میں دوزار اکیس کو اس تھانیہ یواؤں راکیس سیہاگ اور اس کے بھائی انیل سیہاگ ان کے گھر پہنچے اور گھر کے باہر لگے بابا صاحب کے بینر کو فار دیا ایف آئی آر میں مرطاق ونود کے پریجنوں نے جانکاری دی ہے کہ راکیس سیہاگ اور انیل سیہاگ جات سمودائی سے تعلق رکھتے ہیں پوشٹر فارنے کی گھٹنا کے بعد دونوں پکچھوں میں بھی واد ہوا جس کے بعد پنچائت نے دونوں کو بلا کر راجی نامہ کروایا تھا ملطاق ونود کے پریجنوں دوارہ درج ایف آئی آر کے مطابق اس گھٹنا کے بعد پانچ جون کی شام کو راکیس سیہاگ اور اس کے کچھ ساتھیوں نے ونود میگوال اور مکیس میگوال کو ان کی کھیت کے پاس روکا اور گالی گلوچ کے ساتھ مار پیڑ بھی سرو کر دی راکیس سیہاگ اور اس کے ساتھیوں نے ونود اور مکیس کو بری طرح پیٹا ونود میگوال کے سیر پر لاتھیوں سے بری طرح وار کیا گیا جس کاران اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اسے مرا ہوا جان کر حملہ ور وہاں سے بھاگ گئے پریوار والے ونود کو گمبیر حالت میں اسطحانیا راوتسر اسپتال لے گئے جہاں سے استیتی کرٹیکل ہونے کے بعد اسے ہنمانگڑ اسپتال کے لیے ریفر کر دیا گیا جس کے اگلے دن ہی یعنی چھہ جون کو علاج کی دوران ونود میگوال کی موت ہو گئی آروپیوں پر اس معاملے میں دھارہ 302 اور اسی ایشٹی ایکٹ سمیت تمام دھارہوں کے تحت مقدمے درج کیے گئے ہیں پولیس نے پریوار دوارہ نامجد چار آروپیوں میں سے دو انیل سیہاگ اور راکیس سیہاگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پریجنہ دوارہ ایف آئی آر میں یہ بھی آروپ لگائے گیا ہے کہ جب پچھڑی جاتی کی یو آؤں نے ونود اور اس کے بھائی پر حملہ کیا تو وہ لوگ مارپیٹ اور جاتی واد گالیاں دینے لگے ساتھ ہی لگتار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ آج ہم تمہیں تمہارا امبیٹکر واد یاد دلائیں گے ونود میگوال کی موت کے بعد میگوال سماج اور بھیم آرمی نے اس تانیہ اس تر پر جم کر ویروت پردرشن کیا امبیٹکر کا بینر فارنے والی بات سے ماحول وہاں پہلے سے ہی تناو پون تھا اور ونود کی موت کے بعد تناو اور زیادہ بڑھ گیا پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کہ اس معاملے میں ڈی ایس پی رنویر میڑا نے پیڑک پریوار کی کوئی مدد نہیں کی اس لیے انہیں جلد سے جلد نلمبیت کیا جائے پردرشن کاریوں نے پیڑک پریوار کے لیے پچاس لاکھ روپے معاوجے کی مانگ بھی اٹھائی ہے گھٹنے کی جانکاری سامنے آنے کے بعد ٹویٹر پر ہیش ٹیک جسٹس فور ونود ٹرینٹ کرنے لگا اور لوگ لگا تار نیای کی گوہار لگا رہے ہیں بیم آرمی نے اس کے بعد ویعاپک ویروت پردرشن کی بھی اپیل کی ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں